سلامت اللہ و برکاتہ میری پیاری بہنوں کیا حال چال ہے ربی شرحلی صدری بیسلی چھوٹی سی سوچ یہ ہے کہ کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر دعا سنتا ہے اور مانتا ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو واقعی یقین ہے اگر یقین ہے تو پھر یہ جملہ کی سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالی نے میری دعا سنی ہوئے کے نہیں کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی بات ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا اللہ سبحانہ وتعالی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے کہی ہو اور اللہ نے نہ سنی ہو کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو آپ کے دل میں بھی آئی ہو جو آپ کے زبان تک بھی نہیں آئی اور جو آپ کے دل کی تمنہ ہے دل کے اندر ہے وہ بھی اللہ تعالی جان لیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے مو سے کہی ہو اور روئی ہو آپ اور اللہ نے نہ سنی ہو کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قبول کر لی ہے بس قبول کر لی ہے اور وہ کیا تھی کہ اگر تو آپ کی دعا اچھی تھی تو ابھی مل جائے گی اگر آپ کے لئے اچھی اللہ تعالی آپ سے محبت کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کے لئے وہ اچھی ہے تو دے دیں گے اگر اس کا ٹائم صحیح نہیں آیا تو جب صحیح ٹائم آئے گا آپ کو دے دیں گے اگر وہ آپ کے لئے خیر کی بجائے شر ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اپنی معصومیت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں کوئی شر آپ کے راستے سے ہٹا دے گا وہ وہ قبولیت والی بات جب ہوں سے نکلی اس کا یہ طریقہ ہوگا حکمت کے مطابق کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے راستے سے کوئی شر ہٹا دے گا اور یا پھر قیامت کے دن جب ہم بہت ہی بے جہن ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کا بدلہ اس دن ہم کو دیں گے جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کاش ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی ادھر ہی وہ ساری چیزیں مل جاتی تو یہ یقین کہ میرے رب نے میرے دل سے اٹھنے والی تمنا یا میرے موں سے نکلی ہوئی دعا قبول بھی کر لیا اور سن بھی لیا وہ سن لی ہے اور ہم پھر بھی ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن یہ یقین ہونا چاہیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا یقین ہے آپ کو کیونکہ ہم اوپر اوپر سے کہتے ہیں جی ہم کو پتہ اللہ تعالی نے سن لی ہے لیکن ہمارا دل یہ کہہ رہتا ہے پتہ نہیں سنی ہے تو یہ یقین رکھیں اللہ تعالی نے سن لی ہے پیارات اللہ سبحانہ وتعالی پہ کیا چیز ہیں ہم ابھی ہم نے بچوں کو پڑھایا کہ پوری کائنات میں ہماری زمین کا بھی نکتہ نظر نہیں آتا تو پھر ہم کدھر ہیں ہم کدھر ہیں کتنی چھوٹی سی چیز ہیں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری باتیں سنتا ہے ہمارے دل کی تمنائی سنتا ہے اور ہماری سے بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نبیوں اور پیغمبروں کو ذرا سوچیں کہ دور پہ بلائے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہیں اور ان کا جواب بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی صورت میں اپنا کلام دے دی ہے اللہ اپنے ہماری کیا شان بڑھا دی ہے اور کس قدر نقدریوں اس نعمت کی ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کا ہمارے پاس ہونا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کر سکتے ہیں اور پھر ہم پورا دن اس کو ہاتھ نہ لگائیں یا اس کو پڑھیں نہ یا اس سے محبت کا اظہار نہ کریں تو کتنی اپنی اپنے ساتھ کتنا ظلم ہو یہ کہ لوگ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ کے لفظوں اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کے حروف کو چوم رہے ہیں اور ہم ہاتھ ہی نہ لگائیں یہ تو اپنے ساتھ ہی ظلم ہوا نا کی نا تو یہ کہ جس کو اللہ کی معرفت مل جائے نا جس کو اللہ تعالی کا پتہ چل جائے وہ اس کی عیش ہو جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو زندگی کا مزہ ہانے لگ جاتا ہے وہ بڑے بڑے دکھوں میں بھی مسکرارہ ہوتا ہے اور مسکرار اس کو یہ ہوتی ہے کہ آخر تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ انڈیپ کرنا ہے نا اور اتنے لوگ ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہیں تو وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں they don't understand what you are trying to do or trying to say لیکن الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اوف اللہ کیسے تیرا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم مس انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ایسی اونچے کو ہمیں اندربار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کو پتہ ہماری نیتیں کیا ہیں لوگوں کے ساتھ ہم کتنی بھی سنسیارٹی کر لیں کتنی بھی بلائی کر لیں کتنی بھی ان کے دلجوئی کر لیں لیکن وہ پھر بھی ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی شکر یا رب العزت کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ہمارا فیصلہ کرے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں تو لوگوں کے ساتھ پوری پوری زندگی نیکیاں کرتے رہیں پھر بھی وہ کوئی ایک بات ایسی کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھر گیا ہے اور ہم تو زیرو ہو گئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جب جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی شکور ہے اللہ سبحانہ وتعالی قدردانی کرتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کی چھوٹی چھوٹی دعا جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قدردانی کرتا ہے اور اس کا اتنا بڑا عجر دے گا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ اور زمین اور آسمان کے درمیان کا جو جگہ ہے وہ بھر جاتی ہے اس سے اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کاش کہ ہمیں ان چیزوں کے وزن کی اور ان کی قدر ہمیں پتا چل جائے یہ جو لفظ ہموں سے نکالتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اللہ سبحان وطالعہ کو جانے یہ جو سلسلام نے شروع کیا نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وہ سننا شروع کرتے ہیں اتنا آپ کے دل کو سکون ملے گا نا زندگی کا مزا جائے گا آپ کو کوئی چیز توڑ نہیں سکے گی کوئی مشکل پریشانی آپ کو توڑ نہیں سکے گی وہ ہے نا اس جس نے تاغوت کا انکار کیا یعنی گھر برائی کا انکار کیا اور اللہ سبحان وطالعہ پہ ایمان لائے اس نے تو ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ایسی ہینڈل ہے نا وہ نہ اس میں کوئی کریک پڑے گا نہ وہ ڈھیلا پڑے گا نہ وہ آپ کو گرنے دے گا اب اس کو پکڑ لیں اللہ سبحان وطالعہ کی معرفت اللہ تعالی کو جاننا آپ کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں ہمارے وقت کہتے ہیں نا آئے ہماری زندگی آسان ہو جائے اللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے سمجھے تو صحیح کہ نکتہ کیا ہے زندگی آسان کیسے ہوتی ہے یہ زندگی امتحان ہے اس میں باہر سے بیرونی طور پر مشکلیں پریشانی آتی رہتی ہیں لیکن جو بندہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا وہ باہر سے بھی نہیں ٹوٹتا لیکن جو بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے وہ اندر باہر دونوں سے ٹوٹتا ہے اور یہ جو اندر کی مضبوطی ہے نا میری پیاری بہنوں وہ اللہ تعالی کی معرفت سے آتی ہے اللہ تعالی کو سمجھ جائیں کہ آپ کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کو اکیلہ چھوڑے گا ہی نہیں نہیں چھوڑے گا یہ اس کا طریقہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو نہیں چھوڑتا پیغمبروں کے مقابلے میں بڑی بڑی قومیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فیرون تھا سپر پاور کس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا اس کو اللہ تعالی نے مجبوروں کی طرح ان کو سب کو ڈبا دیا ان کو ان کے محلوں میں سے نکال کر ان کو ان کے عذاب میں ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا نوح علیہ السلام کی قوم آوٹ آف کنٹرول اور اتنی بڑی قوم اور نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگ اللہ تعالی نے ساری کی ساری بڑی مجورٹی کو ختم کر دیا ان کو بچا لیا تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نہیں بچائے گا کیوں نہیں بچائے گا کیوں نہیں بچائے گا اگر ہم اللہ سبحانہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کا اپنی سعاد پکڑا ہوا ہے ہم اللہ سبحانہ تعالی پر ایمان لے کر آئیں آپ کا ایمان بہت بڑی اور وزنی چیز ہے اس پہ تو آپ اپنا فخر کیا کریں شکر کیا کریں یا اللہ دیرہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ ایمان رکھیں کہ جو دعا آپ کے دل سے نکلتی آپ کی زبان پر بھی نہیں آئی وہ بھی اللہ نے سن لی اور جو زبان پر آئی وہ تو سنے گا ہی سنے گا اور مان بھی لی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بہت پیاری بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرتے ہیں بس یہ کہ ہماری طرف جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم سیدھے راستے کو چنھیں اس کی تھوڑی سی کوشش ہی کرنی ہے تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ ہم کو پکا یقین ہو کہ ہمارا رب ہماری دعائیں سنتا ہے مانتا ہے اور ہمیں دیتا ہے اس کو دینے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے ہر چیز کی کنجیاں ہر خیر کی کنجیاں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہیں اور اس کو دینا بھی اچھا لگتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے اللہ تعالی مخلوق کی طرح نہیں ہوتا بچا بچا کے رکھے اور اسے ڈر ہو کے وہ ختم ہی نہ ہو جے خزانہ ہمارے پاس تو بہت کچھ بھی ہو تو ہمارا دل گھٹ گھٹ کے گھٹتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی بطر ہندور کی نسلوں تک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اور ہر بندے کو اللہ تعالی نے اس کی قسمت کا دینا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی جی اوہ جی گھر لے لو مورگج پہ لینا ہے تو لوگ بچوں کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا اپنا سوچیں ہمارا کیا بنے گا ہم نے تو قبر کے وہ اس گڑے کے بیچ میں جانا ہے اور بچوں کو تو ان کی قسمت کا ملنا ہے اللہ تعالی نے تو ہر ایک کی قسمت کا لکھا ہے آج اگر ہم ہلال کی چیزیں چھوڑ کے جائیں گے تو بچوں کو بھی ہلال کی سوچ جائے گی اور جو حرام کی چھوڑ کے جائیں گے تو پھر کیا ان کے دل میں کون سی ہماری تڑپ اللہ تعالی رکھے گا ہم؟ تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں بس اللہ سبحانہ تعالی ہم سیدھے راستے پر رکھے اور اللہ سبحانہ تعالی شیئر کیتی نا تو اللہم آرینی حقیقت الاشیا کما ہیا وہ دعا مانگا کری نا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی کرے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بارک اللہ فیکم